موسیقی 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 آج کے دن یہاں آپ کو ملین ایر دیکھنے کو مل جائے گی تقریباً ساڑھے شے لاکھ کی عبادی والے ستیج میں دوستو لوگوں کے پاس پورا دیکار ہوتا ہوئے جیسی چاہے لائف جیس سکتے ہیں ریلیشنس کو لے کر جاہے بات کریں تو جاہے میریش کو لے کر ہی چرچہ کیوں نہ کریں یہی وجہے کہ شاید آج کے دن یہاں ڈیووست ریٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے بہت سارے لوگ اکثر دوستو سمیں سمیں پر جو بیگ ویٹ کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے لگسن بگ کا دوستو ہیومن فریڈم انڈیکس کا سکور ہے 8.80 اور اس طریقے سے لگسن بگ پوری دنیا کی دسویں نمبر کی ایسی کنٹری بن جاتی ہے جہاں پرناپ کو لائف جینے کے لیے پوری فریڈم پوری دوستو کھلی شوٹ ملتی ہوئی نظر آ جائے گی نمبر نو کی جرچہ کرے تو نام آتا ہے دوستو یہاں سویڈن کا یہ شاندار درجے کا یورپین دیش بھی آج کے دن فریڈم کے جلتینا پوری دنیا میں بڑا زیادہ فیمس ہے یہاں پر چاہے کوئی لڑکا ہو جہاں پھر لڑکی اسے زندگی جینے کی پوری شوٹ ہوتی ہے چاہے پیسے کے طور پر ہو ریلیشنشپ کے طور پر ہو تو چاہے پارٹنر کو جوس کرنے کے طور پر ہی کیوں نہ اور اس کے علاوہ دوستو یہاں کوئی بے انسان بہت زیادہ فریڈم کے ساتھ اپنا بزنس کا کام بھی شروع کر سکتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ آج کے دن اس یورپین کنٹری کا فریڈم میں انڈیکس کا سکور نکلا ہے 8.83 اور اس طریقے سے سویڈن دنیا کی نوے نمبر کی ایسی بیسٹ کنٹری ہے جہاں پر نہ لوگوں کو کھولی شوٹ ملتی ہے نمبر آٹھ کی چرچہ کریں تو نام آتا ہے یہاں پر آسٹریلیا کا یہاں پر پہلا دیش ہماری لسٹ میں یورپ کے باہر کا آ چکا ہے آسٹریلیا جو کی ایک دیش ہونے کے ساتھ ساتھ دوستو آج کے دن ایک کانٹینٹ بھی بن چکا ہے لیکن بہت سارے لوگ آج بھی اس ایک اوشنیا کانٹینٹ کا ہی حصہ مانتی ہیں آسٹریلیا میں آپ کو ہر طرح کی شوٹ ملتی ہے چاہے جوب کے ریلیٹڈ ہو ریلیشنز کے ریلیٹڈ تو چاہے دوستو یہاں پر پارٹنر چوز کرنے کے ریلیٹڈ ہی کیوں نہ ہو آپ اپنی مرجی کے مالک ہوتے ہیں جیسی چاہے ویسی لائف چھی سکتے ہیں شاید یہی وجہے کہ بہت سارے انڈینز آسٹریلیا میں جا کر سیٹلڈ ہونا بھی پسند کرتے ہیں کیونکہ دوستو آسٹریلیا کا ہیومن فریڈم انڈیکس کا سکور ہے 8.84 اور اس طریقے سے آسٹریلیا دنیا کی آٹھویں نمبر کی کانٹری بنتی ہے آگے بڑھتے ہوئی چرچہ نمبر سات کے دیش کی کریں تو یہاں نام آتا ہے فین لینڈ کا ایک اور شاندار اور خوبصورت یورپین کانٹری دوستو ہماری اس لسٹ میں جگہ بنا چکی ہے فین لینڈ یہ بھائی دیش ہے دوستو جہاں پر بچوں کو بھی نہ پوری دنیا کی اور کسی بھی دیش کے مقابلے سب سے زیادہ فریڈم ملتی ہوئی نظر آئے گی چاہے یہاں بچہ ہو چاہے ٹینیجر ہو تو جاہے دوستو کوئی ایڈلٹ ہو سبھی کو پورا دکھا رہے اپنی لائف جینے کا پارٹنر چوز کرنے کا جوب کرنے کا بزنس کرنے کا تو جاں پھر دوستو اپنی لائف کو اپنے حساب سے جینے کا سبھی یہاں دوستو ایک دوسرے کی فریڈم کی پوری ریسپیکٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے شاید یہی وجہ ہے کہ آج کے دن ورک لائف پیلنس کے معاملے میں بھی فین لینڈ دنیا کی ون آف دا ٹاپ نوچ کنٹری مانی جاتی ہے آج کے دن فین لینڈ کا دوستو ہیومن فریڈم انڈیکس کا سکور نکلا ہے 8.85 اور یہ دنیا کی ساتھویں اول درجے کی کنٹری ہے نمبر شیک کی طرف اگر ہم بڑھے تو نام آتا ہے یہاں پر کینیڈا کا یہاں پر نورتھ امریکہ کی پہلی کنٹری ہماری اس لیسٹ میں آ چکی ہے کینیڈا میں بھی دوستو آپ کو دکتم چیزوں کو لے کر پوری فریڈم ملتی ہے چاہے آپ ریلیشنشپس کی بات کریں تو چاہے بزنس کی چرچہ کیوں نہ کر لیں یہی وجہ ہے کہ آج کے دن دوستو کینیڈین لوگ بھی بہت زیادہ خوشی سے زندگی جینے کے لیے جانے جاتے ہیں اور کینیڈا کا فریڈم انڈیکس کا سکور ہے 8.85 اور اس طریقے سے کینیڈا آج کے دن دنیا میں آتا ہے نمبر شیک پر نمبر پانچ کی اگر ہم چرچہ کریں تو نام آتا ہے آئر لینڈ کا اس دوستو یورپین کنٹری میں آپ کو نیچرل بیوٹی بڑی اول درجہ کی دیکھنے کو مل جائے گی یہ کنٹری اپنے ورک لائف پیلنس اور خوش مزاز لوگوں کے لیے بڑی مشہور ہے اور بنا دوستو یہاں کی لوگ خوش رہیں بھی کیوں نہ کیونکہ یہاں کی لوگوں کو ہر طرح کی فریڈم ہوتی ہے لائف میں بہت ہی ساتھ شوٹی ایچ میں ہی دوستو بچوں کو فریڈم ملتی ہے اور جیسی چاہے زندگی جی سکتے ہیں اور اگر پیرنٹس بچوں کو پریشن کریں تو انہیں جیل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے اس لائف کی فریڈم بچوں کو شیئے سال کی عمر ہونے پر ہی ملنی شروع ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ ریلیشنز سے لے کر دوستو بزنس کرنے تک اور سٹڈی سے لے کر مستی کرنے تک فریڈم کے ساتھ زندگی جی سکتے ہیں اور آئر لینڈ کا فریڈم ایوٹیکس کا سکور ہے 8.90 جرچہ اگر ہم نمبر چار کے دیش کی کرے تو یہاں نام آتا ہے اس دنیا کا اس یورپین کنٹری میں بھی آپ کو ہر کام کے ریلیٹڈ پوری فریڈم نظر آنے والی ہے ہر کوئی انسان یہاں ایک دوسرے کی فریڈم کی پوری ریسپیکٹ کرتا ہے اور آج کے دن دوستو شپیشلی یہ دیش ریگولیشنز اور پیسے کے طور پر بڑا زیادہ مشہور ہے ساتھ ہی دوستو سیفٹی سے لے کر ریلیجن کے طور پر بھی اس دنیا میں لوگوں کو پوری فریڈم ملتی ہوئی نظر آ جائے گی شاید یہی وجہ ہے کہ آج کے دن اس دنیا کو ریلیجن کے طور پر one of the best country کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اور اس کا فریڈم انڈیکس کا سکور نکلا ہے 8.91 اور یہ کنٹری دنیا میں نمبر چار پر رینک کرتی ہے آگے بڑھتے ہوئی چرچہ اگر ہم نمبر تین کے دیش کی کرے تو نام آتا ہے دوستو ڈین مارک کا ڈین مارک یہ یورپین کلٹری آپ کو ہر انڈیکس میں ٹاپ نوچ لیول کا ٹاپ تھری لیول کا کام کرتی ہوئی نظر آ جائے گی اور بلا ایسا ہو بھی کیوں نہ یہاں کے لوگ خوش بہدی زیادہ رہتے ہیں کیونکہ لیگل سسٹم سے لے کر پروپٹی رائٹس اور دوستو گورنمنٹ سے لے کر مومنٹ تک آپ کو ہر چیز میں یہاں پوری فریڈم نظر آنے والی ہے اور لائف ٹین مارک میں آپ کی بہت زیادہ مزے دار ہونے والی ہے کیونکہ فریڈم انڈیکس کا سکور ہے ٹین مارک میں 8.9 ایٹر رہی اور یہ ورلڈ کی تیسری اول درجے کی کرنٹری ہے کھولی مزاز والی لائف میں نمبر دو پر نام آتا ہے دوستو یہاں نیوزیلینڈ کا آسٹریلیا کا پڑوسی اب نیوزیلینڈ بھی اس لسٹ میں اور بھی زیادہ آگے بھڑ چڑھ کر سامنے آیا ہے نیوزیلینڈ کو تو دوستو ہمیشہ ہی فریڈم کے لیے جانا جاتا ہے کیونکہ یہی وہ دیش تھا اس نے سب سے پہلے محلاؤں کو ووٹنگ کا عدی کار دیا تھا اس کے علاوہ دوستو یا ویشیہ اور تیو پوری طریقے سے لیگل ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہو یہ کتنا لیبرل لیول کا دیش ہے خر طرح کی جوپ کو یہاں پوری ریسپیکٹ ملتی ہوئی نظر آئے گی اور نیوزیلینڈ یہ دنیا کا ایک ایسا دیش ہے جہاں پر نا دوستو لوگ بہت ہی زالہ ہیپی رہتے ہیں اور یہاں پر پارٹنرز بھی لوگوں کے ملٹی پلا ہوتے ہوئے آپ کو اکثر نظر آ جائیں گے ہر چیز کو لے کر کھولی شوٹ ہے کسی کے اوپر کوئی پریشر نہیں شاید یہی وجہ ہے کہ آج کے دن نیوزیلینڈ کا فریڈم انڈیکس کا سکور ہے 9.01 اور اس کے علاوہ دوستو گورنمنٹ سے لے کر لیگل سسٹم کے لیے بھی نیوزیلینڈ میں آپ کو پوری فریڈم نظر آ جائے گی آگے بڑھتے ہوئے چرچہ نمبر ایک کی کریں تو نام آتا ہے یہاں پر سوزرلینڈ کا یورپ کا دوستو یہ دیش اپنی نیچرل بیوٹی کے لیے تو جانا ہی جاتا ہے لیکن یہاں سب ہی کو اتنی زیادہ فریڈم ملتی ہے یعنی دنیا کے بڑے بڑے امیر لوگ یہاں پر آ کر بسنا پسند کرتے جس کے چلتے ان کے بزنس کے چلتے سوزرلینڈ بھی اتنا امیر بن پایا ہے سب سے بڑی فریڈم تو دوستو یہاں کاؤمنٹ کی طرف سے آپ کو آتے ہوئے نظر آئے گر اس کے علاوہ لیگل سسٹم اور پروپٹی رائٹس یہاں بہت زیادہ آپ کو فریڈم دیتے ہوئے نظر آ جائیں گے ساتھ ہی سوزرلینڈ میں آپ کو ریلیجن سے لے کر دوستو ریگولیشنز تک پوری فریڈم ملنے والی ہے یہی وجہ ہے کہ سوزرلینڈ کا آج کے دن فریڈم انٹیکس کا سکور ہے 9.11 اور اس طریقے سے یہ دنیا کی نمبر ون کنٹری بن جاتی ہے ہیومن فریڈم انٹیکس کی انسار ویسے ویڈیو کے بارے میں آپ سب کا کیا کہنا ہے نیچے کممیٹ ہمیں بتائی اور ایسی ویڈیوز ہمیں آپ کے لئے ڈیلی لانی ہے چینل آپ کا اپنا ہے دوستو راک فیکٹ ابھی سبسکرائب بھیجئے